اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم شروع کرتے ہیں نوول کالیج کلیاں اور بھورے کا بکیا حصہ اجاز نے جب کارٹ کھولا تو اندر تحریر تھی Believe me I am also alone and waiting for you اجاز نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور کہا لو بات بن گئے اب مزا آئے گا اب میرا یار صرف کس سے سنے گا نہیں بلکہ سنائے گا بھی سی اور ایک نئی دنیا دیکھے گا اب میں تمہیں ایک ایسا خط لکھ کر دوں گا کہ محبت کا دس دن کا سفر ایک صفحے میں تیہ کرو گے ہنجلہ اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اس کی دل میں بھی قدر خوشی تھی مگر ایک انجانہ سا خوف اس کی خوشی پر غالب تھا اس کا رنگ اڑسا گیا وہ مسکرا کر چپ ہو گیا اس نے کارٹ اجاز کے ہاتھ سے لیا اور تحریر پڑی اس نے تحریر پر کوئی تفسرہ نہ کیا کمرے میں پہنچا تو اجاز نے محسوس کیا کہ ہنجلہ کارٹ دیکھنے کے بعد چپ چپ سا ہو گیا ہے اس نے ہنجلہ سے پوچھا یار کیا بات ہے تمہیں کارٹ پڑتے ہی چپ سا دلیں کیا وجہ ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیا سوچ کر پریشان ہو ہنجلہ بولا باقی تو سب ٹھیک ہے مگر یار کچھ حجیب سا لگ رہا ہے یہ نہیں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آرہی اس قیفیت کی مگر جونجو وقت گزرتا گیا خوف دور ہوتا گیا شام کو اس کی طبیعت میں چہک مہک نظر آنے لگی اجاز نے بھی اس چیز کو محسوس کیا شام کو ہنجلہ ٹریننگ کرنے چلا گیا رات کو کھانے پر دونوں دوست اکٹھے ہوئے تو کھانے کے دوران اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے اجاز نے راز درانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے کہا یار آج تو تمہیں کوئی اچھی سی آئس کریم کھلانی ہوگی یہ تمہاری طرف بنتی ہے ہنجلہ نے کافی خوشی سے کہا آئس کریم تم ضرور کھاؤ اور جتنی چاہو کھاؤ اس کے بعد دونوں اجاز کی گاڑی میں آئس کریم کھانے کے لیے ریگل چوک کی طرف نکل پڑے اگلے دن کالج میں روٹین کے مطابق پیریٹ اٹینڈ کیے کالج سے واپسی پر اصد اور حماد آگئے انہوں نے اجاز سے پوچھا کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اصد نے کہا اجاز بھئی آپ ہمارے دوست ہیں اور کلاس فیلو بھی نیاز بھئی صدارت کے لیے نہیں لڑ رہے ہم آپ کو صدر کے لیے انتخابات لڑانا چاہتے ہیں اور سابقہ سال کی طرح اس سال بھی ہماری پارٹی ہی جیتے گی انشاءاللہ تمام کارکن کام کریں گے اور آپ کسی حد تک مالی موج بوجھ بھی برداشت کریں گے اور باقی کام ہمارا ہوگا اجاز جو اپنے والد سیلیکشن کے موضوع پر بات کر چکا تھا اس کے والد نے اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی تھی اسد اور حماد کے اسرار پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن میں صدارت کے لیے امیدوار بنے لیکن اس نے کہا کہ وہ پہلے پارٹی کے تمام کارکنوں اور اہدداروں سے بات کرے گا اگر اسے پارٹی کارکنوں میں کام کی رگن نظر آئی تو وہ حصہ لے گا اجاز نے مکمل اخراجات کی ذمہ داری بھی لے لی اگلے دن الیکشن کے مطلق میٹنگز ہوتی رہی وہ دن بھی گزر گیا اسی طرح دو دن میں لیکشن کے کاغذات جمع کرا دیے گیا کالیج میں ہر طرف ہنگامہ شروع ہو گیا ایک دن کالیج لیٹ ہو گیا اجازت تو ہنجلہ سویا ہوا تھا اس نے آتے ہی ہنجلہ کو جگایا اور کہا تم مزے سے سوئے ہوئے ہو کبھی ذہن پر زور بھی دے کر سوچ لیا کرو میں ہی تمہارے لیے پاپٹ بیلتا رہوں گا یا تم خود بھی کچھ کرو گے بڑے ہڈ حرام ہو صرف اپنی ورزش سے تمہیں پیار ہے نہ دوست کا خیال ہے نہ سہیلی کا ہنجلہ نے کہا پھر تم نے کوئی نیا ڈراما شروع کیا ہوگا ایک تو تمہارے الیکشن نے سارا آرام خراب کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ہر کوئی آ کر اپنی بات سنا رہا ہوتا ہے تم جان چھڑا لو چند دن میں تنگ آ جاؤگے اجازت نے کہا ابھی تو میں تنگ نہیں ہوا جب تنگی محسوس کروں گا تو چھوڑ دوں گا میرا اس الیکشن سے نکاح تو نہیں ہوا کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہو یا ناممکن ہو اس بات پر اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہاں تمہارے لئے میں خوشیوں کا سمان پیدا کر رہا ہوں اور تم ہو کے سو رہے ہو اٹھو ذرا آج جلدی کلپ جانا کہیں جانا بھی ہے کسی سے الیکشن کی میٹنگ نہیں ہنجلہ بدستور لیٹا رہا تقریباً پندرہ میٹ کے بعد اٹھا پھر جب وہ کلپ سے واپس آیا تو اجاز تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا ہنجلہ بھی جلدی سے تیار ہو گیا دونوں شام کے تقریباً آٹھ وجہ ہوسٹل سے نکل پڑے رستے میں ہنجلہ نے بوچھا یار بتاؤ تو سہی کہاں کا ارادہ ہے اجاز نے کہکہ مار کر کہا آج ریس پورس پارک میں اہم میٹنگ ہے اور تم نے ضرور اٹینڈ کرنی ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے وہ ریس پورس پارک پہنچ گئے اجاز جب الیکشن کی میٹنگ میں جاتا پاس ایک طرف کھڑا ہو گیا وہاں ان کو کھڑے مشکل سے پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہاں پر نگت اور قومل آ گئے ان کو دیکھتے ہی اجاز نے کہا وہ دیکھو ہمارے دو قریبی سیاسی کار کن آ گیا یہ کہتے ہی ہنجلہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی طرف چل پڑا آمنے سامنے ہوتے ہی اجاز نے کہا جناب آپ لوگوں نے آنے میں دیر کر دی ہیں ہمیں یہ انتظار گھنٹوں کا محسوس ہوا اور ہنجلہ صاحب تو بہت بے چین ہو رہے تھے نگت نے جواب دیا میں تو کافی دیر سے تیار بیٹھی تھی مگر قومل نے آنے میں دیر کر دی ویسے قومل نے گاڑی کافی تیز سے لائی ہے اگر آشتہ چلاتی تو ہم مزید لیٹ ہو جاتے وہاں پس میں باتیں کرتے ہوئے ایک طرف چل پڑے ہنجلہ کچھ خاموش خاموش سا تھا کم باتیں کر رہا تھا مگر ان کی باتیں سن کر مسکر آ رہا تھا وہ چلتے چلتے مین گیٹ سے ذرا دور نکل آئے ان کے ایک طرف پولو کا گراؤن تھا جبکہ دوسری طرف ہموار ران وہ لوگ وہیں گھاس پر بیٹھ گئے اجاز نے کامل کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور کہا ہنجلہ تم اور نگت بیٹھو میں اور کامل ذرا ادھر بیٹھتے ہیں ہمیں ضروری بات کرنی ہے یہ کہہ کر کامل اور اجاز وہاں سے چلے گئے تقریباً تیس گز کے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سکوت رہا پھر ہنجلہ نے خموشی توڑتے ہوئے نگت کو مخاطب کیا اور کہا آپ کا بھیجا ہوا کارٹ بہت خوبصورت تھا اس کی محک کافی پیاری تھی خوشبو کے معاملے میں آپ کا ذوق بہترین ہے نگت نے کہا اجاز صاحب بہت اچھے ہیں اور زندہ دل انسان ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ ان جیسا اچھا دوست آپ کو مل گیا اجاز نے مجھے بتایا کہ آپ بھی آگے قدم بڑھانے کی حمد نہیں کر رہے تھے انہوں نے ہمیں ملانے کی کوشش کی ہے میں تو آپ کو پہلے ہی دن سے دیکھ کر متاثر ہو گئی تھی مگر آپ کی طرف سے چپ پر میں بھی چپ پر تھے ویسے آپ کلاس میں اتنا ریزارف کیوں رہتے ہیں صرف پڑھائی اور اجازت تک محدود رہتے ہیں ہنجلہ جو نگت کی باتیں بڑے اشتیاق سے سن رہا تھا کہنے لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ لڑکیوں کے ساتھ کسی کلاس میں پڑھ رہا ہوں اس لئے ذرا جھجک ہوتی ہے نگت نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہماری کلاس میں تو اکثر پہلی دفعہ کوئی ایجوگیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر وہ لوگ اتنے جھجکتے نہیں ہیں ہنجلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میرے جھجکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں لڑکیوں سے بات کرنے کا تقریباً زندگی بھر موقع نہیں ملتا بلکہ پردے کی پاونے کی وجہ سے ہم گیر لڑکیوں کو دیکھتے ہی شازو نادر ہی دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر اتنی تعداد میں لڑکیوں کی مجودکی کی وجہ سے جھجک محسوس ہوتی ہے اور تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے نگت نے حیران ہو کر پوچھا کیا وہاں اتنا سخت پردہ ہوتا ہے ہنجلہ نے جواب دیا ہاں وہاں اتنا ہی سخت پردہ ہوتا ہے اس کے بعد نگت نے بات بڑھاتے ہوئے کہا آپ کا فیورٹ کلر اور پھول کون سا ہے ہنجلہ نے کہا کلر تو لائٹ بلو اور پنک ہے جبکہ پھول چمبیلی کا تمہاری پسند اس معاملے میں کیا ہے نگت نے کہا میں ہلکا زرد اور سرخ رنگ پسند کرتی ہوں پھول غلاب کا بہرحال ایک بات آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ بالوں کو براؤن کرتے ہیں یا قدرتی ہیں ہنجلہ نے جواب دیا قدرتی ہیں بچمن میں تو بہت زیادہ براؤن تھے مگر اب کم ہو گئے ہیں یہ رنگ ہماری فیملی میں اکثر لوگوں کے بالوں کا حصہ ہے ہنجلہ اسے باتیں کرتے ہوئے گوم گوم قیفیت میں تھا وہ باتیں کرتی رہی اور وہ جواب دیتا رہا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نگت سے کس قسم کی باتیں کریں مگر اس کو نگت سے باتیں کرنے کا انداز اچھا لگ رہا تھا اس نے یہی محسوس کرتے ہوئے کہا نگت آپ سے ایک بات کہنی ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو نگت نے کہا آپ جب ایک بات پوچھ کر کہہ رہے ہیں تو پھر مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے آپ بولے میں مائنڈ نہیں کروں گی ہنجلہ نے کہا آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں یعنی آپ کے باتوں کا انداز بہت پیارا ہے یہ کہہ کر ہنجلہ چپ ہو گیا اور نگت کی طرف دیکھنے لگا وہ اس کے چہرے پر اپنی بات کا اثر دیکھ رہا تھا نگت سوچ رہی تھی کہ ابھی ہنجلہ نے مزید کوئی بات کہنی ہے وہ لیچے اپنے پرس پر انگلی پھیڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب وہ کافی دیر چپ رہا تو نگت نے کہا آپ کہیں میں سن رہی ہوں ہنجلہ نے کہا میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی نگت نے غور سے ہنجلہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی آپ یہی بات کہنے کے لیے اجازت لے رہے تھے وہ کافی دیر تک اسی طرح کی باتیں کرتے رہے نگت نے دیکھا کہ کومل اور اجاز اٹھ کر پولو گراؤن کی طرف جا رہے ہیں مگر ہنجلہ نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ پولو گراؤن سے اونچی اونچی باتیں سنائی دیں چند لمحو تک وہ توجہ نہ دے سکے لیکن نگت جو ان کو ادھر جاتا دیکھ چکی تھی اس نے کہا ہنجلہ ادھر کوئی مسئلہ ہے کومل اور اجاز ادھر گئے ہیں اب کسی جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں ہمیں چلنا چاہیے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو اس کی بات سنتے ہی دونوں اس طرف بڑے بڑے قدم لے کر چلنے لگے ہنجلہ نے باڑ کی طرف دیکھا تو چار لڑکے اجاز اور کومل کے ساتھ کھڑے تھے کومل سسکیاں لے رہی تھی اجاز ان سے کہہ رہا تھا آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے یہ گنڈا گردی ہے آپ لوگ اس کے زیور نہ لیں میرا پرس اور گھڑی بے شک لے لیں لیکن کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی مہربانی ہوگی ہنجلہ پہنچ گیا اور کہا اجاز کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ ہیں اور کیا مسئلہ ہے نگت بھی پہنچ گئے ہنجلہ کی آواز سنتے ہی ایک قداور لڑکے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ ان کا مسئلہ ہم ٹھیک کر دیں گے ہنجلہ نے کہا آپ کیا بدماشی کر رہے ہیں کومل تم کیوں رو رہی ہو اتنے میں ایک دوسرے لڑکے نے کہا اوے مامے خان تم جاتے ہو یہاں سے کہ نہیں چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے ہنجلہ آگے ہو گیا اب اجاز کو مزید حوصلہ ہو گیا اس نے ایک بار پھر کہا آپ لوگوں نے میرا پرس اور گھڑی لے لی ہے اس کے زیور نہ لیں ہمیں یہاں سے جانے دیں گھنڈا گھردی نہ کریں پہلے لڑکے نے زہر بڑے لہجے میں کہا ہم گھنڈا گھردی کر رہے ہیں اور اس لڑکی کی تصویر اخباروں میں لگ جائے تو تمہارے شریفانہ قطوع تمہارے گھر اور سارے ملک کو معلوم ہو جائیں گے اور اگر تم لوگ اس بات پر اسرار کرتے رہو گے تو ہمارے ساتھ پولیس سٹیشن چلنا ہوگا اور وہاں جا کر ساری بات کا پتہ چل جائے گا اس بات پر کومل اور اجازتنا گھبرا گیا کہ بات بڑھ گئی تو بہت بدنامی ہوگی مگر ہنجلہ نے آگے بڑھ کر کہا پیارے یوٹیوبرز پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے جی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی بکیہ ناول آپ اگلی قسمیں پڑھ اور سن سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ